دو ہزار چوبیس کا چناب اب ہونے والا ہے ہم اس وقت موجود ہیں لوگ سبا چھت علیگر میں یعنی کہ علیگر کے ابھی موجودہ سانسد ہیں ستیس گوتم علیگر کی یہ پوری مسلم بستی ہے یعنی کہ اس کو دھورا مافیت حانک پارسی کا علاقہ بولتے ہیں اور تمام جو مسلم بھائی ہیں وہ ہمارے ساتھ میں موجود ہیں آخر دو ہزار چوبیس کے چناب میں مددے کیا رہنے والے ہیں کیا سوچتی ہے علیگر کی جنتہ اس سے بات کرنے کے لیے تمام لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں آئیے ان سے سب سے پہلے بات کریں گے جاننے کی کوسس کریں گے کہ آج دو ہزار چوبیس کا چناب آنے والا ہے کیا سوچ رہے ہیں علیگر کی جنتہ خاص ہوتا اگر مسلم بھائیوں کے گرم بات کرتے ہیں تو کیا امیج جا رہی ہے بی جے پی سرکار کو لے کے اور کیا کیا مددے رہنے والے ہیں دیکھیں ایک بات تو سب سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ اسی مسلم جنتہ کا معاملہ نہیں ہے دو ہزار چوبیس کا جو الیکشن ہے وہ بہت ہی نرلائک الیکشن ہونے والا ہے ٹھیک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دو ہزار چودہ سے جو الیکشن کی شروعات ہوئی تھی اس میں پوری طریقے سے الیکشن کے ماحول کو بدل دیا تھا وہ صرف دھرم کے آدھار پر الیکشن ہو رہا تھا کہ کسی کو مندر چاہیے کسی کو جو ہے دارہ سو ستر چاہیے ٹریپل طلاق چاہیے ان سب مددوں پر الیکشن ہوتا تھا اور ہوتا آیا بلکہ جو ہے لگتا دو بار جو بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بنی ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ دھرمک ہی مددوں پر بنی ہے لیکن اس بار دو ہزار چوبیس آتے آتے جو پورے ملک کا ماحول ہے خاص کر کے یو پیو پورے ملک کا جو ماحول ہے اس میں ایک چیز کے اوپر اب جنتہ کی نظر جو جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ دھرم سے ہٹ کر وہ سوچنے لگی ہے کہ بے روزگاری کی حالات اس تیزی سے بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ یو آن نوجوان جتنے بھی ہیں وہیں لائیں سب پریشان ہیں اس وقت مہنگائی سے بے روزگاری سے جو جنتہ کی مول بھوس سمجھ سے آئے ہیں جو ہمارے جیون یاپن کی جو سنسادھن ہیں وہ اتنی تیزی سے مہنگے ہوتے جا رہے ہیں کہ جنتہ بلکل سے ترست ہو چکی ہے ٹھیک ہے روزگار کے اوسر نہیں ہے ٹھیک نمبر دو پوری طریقے سے نوجوانوں کو نوکری نہیں مل رہی ہے لوگ ڈگرییاں لے کر کے ادھر ادھر پھر رہے ہیں پی ایش ڈی کا آج کہہ کرتے ہیں جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ چپراسی کے لیے اپلائی کر رہے ہیں ایک چپراسی کی نوکری نکلتی ہے تو لاکھوں لوگ اپلائی کرتے ہیں صرف اس لیے کیونکہ جو ہے روزگار ہی نہیں نوکرییاں ہیں نہیں اور جو ضروری چیزیں ہیں آٹا دال چاول جو مل بھوس چیزیں ہیں ان کے اتنی تیزی سے ریٹ بڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ عام آدمی جی منیابن کرنے میں سکچم نہیں ہے لیکن جنتہ کا سب سے بڑا ہتیار ہوتا ہے بورٹ وہ بورٹ سے چوٹ کرتی ہے کہاں چوٹ ہونے والی ہے اس بار ڈائریک سوال پوچھتا جی بالکل بھاشپا کہ اس سرکار کے خلاف ہو رہی ہے اس سرکار کے خلاف ہاں ایک ضرور سمجھ سے آئی تھی کہ ایک کہتے ہیں انڈیا جو گڑ بندن بنا رہے ہیں وہ اپنے آپ میں کامیاب نہیں ہے وہ ابھی سے دکھ رہا ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہے اس کی وجہ یہ رہی ہے کہ گڑ بندن بننے کی شروعات سے ہی لگاتار مسلم سماج جو اندوستان کی دوسری سب سے بڑی اکثریت ہے دوسرا سب سے بڑا بہوسنکھیاک سماج ہے مسلمان اس کو بالکل سرے سے نگلیکٹ کر دیا گیا کہاں جائے گا اس بار مسلمان ابھی اسی چیز کو دیکھ رہا ہے کہ جو اس کو دلگتادار پر ان کے قومی امنگوں کو ان کے حساسات کو جذبات کو جو اپنے ساتھ ایڈجسٹ کرے گا اس کے ساتھ جائے گا کیونکہ انڈیا گڑ بندن سے اتر پردیس میں سب سے زیادہ ہے جو مسلم ہیں سماجوادی بات کہتی ہے کہ مسلم ہمارے ساتھ میں یہ بوٹ ہم کو دیں گے وہ بیسی کہتے ہیں ہمارے ساتھ میں آخر اس بار علیگڑ کا جاگرو مسلمان کیا سوچ رہا ہے بلکل دیکھیں سماجوادی کے ساتھ تو نہیں جا رہا ہے ٹھیک ہے کانگریس ایک آپشن بن کر کے آ رہی تھی ٹھیک ہے لیکن اس نے بھی مسلمانوں کی قومی امنگوں کو اپنے آپ میں ایڈجسٹ نہیں کیا ہے اس لیے ابھی مسلمان جو ہے اس چیز کو ویٹ اینڈ واش میں ہے وہ سماجوادی کے ساتھ تو نہیں جا رہا ہے یہ کلیہ رہے کیونکہ دھرم نرپیشتہ کے نام پر لگاتار جو ہے سماجوادی پارٹی ٹھگتی آئی ہے مسلمانوں کو اس نے ٹھگا ہے جوہر انورسٹی کے ساتھ آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں کہیں نہ کہیں سماجوادی پارٹی کی جو ہے نیرنگ کشتہ اس پہ آواز نہ اٹھانا اس کا بہت بڑا آئیم خان کو لے کر آج تک کوئی بیان سامنے نہیں ہے بلکل بلکل آزم خان آپ سمجھئے سماجوادی پارٹی کے فاؤنڈرز میں سے ایک تھے مانی ملائم سنگھ جی کے ساتھیوں میں سے تھے ان کو جو ہے یہ ساری جب ان کے اوپر الزامات لگنے لگے اس وقت سے سماجوادی پارٹی یہ تو بھئیہ سماجوادی پارٹی کے ساتھ نہیں جا رہے بوٹ کی چوٹ ہونے والی ہے دوزار چوبیس کا چناب آنا ہے کیا لگ رہا ہے اس بار کا مسلمان کس کروٹ بیٹھنے والا ہے مسلمان ابھی دیکھ رہا ہے ابھی دیکھے گا جیسے کہ انڈیا گٹوندن بنا تھا بو گٹوندن کامیاب ہوتے ہوئے نظر نہیں آنا دوسرے گٹوندن کی امید ہے کیا گٹوندن کی امید ہے اگر کسی مسلمان پارٹی کو مسلم جو پارٹیاں ہیں وہ اگر ساتھ جاتی ہیں کسی میں بھی تو مسلم ایک طرف آئے گا اور ابھی سماجوادی کے تو خلاف ہے ابھی یہ سماجوادی خلاف ہے اور بھی ہمارے ساتھ میں لوگ موجود ہیں تیادہ آپ عمر میں سب سے زیادہ ہو اور سب سے زیادہ بوٹ بھی آپ نے ڈالے ہوں گے کیا لگ رہا ہے اس بار کا مسلم کیا سوچ رہا ہے کس طریقے کے راجئے ہیں کیونکہ دوہزار چوبیس کا چناب آنے والا ہے کیا لگ رہا ہے کس طرف جانے والا ہے اس بار مسلم دیکھ رہا ہے مسلم کہ قوم پرستی کو اوپر جو بوٹ ہوتا اس کے اوپر نہیں جائے آپ کے سوچ وچار کے دیکھ کے حساب سے بوٹنگ کرے گا مسلمان تین طلاق کا جو مددہ تھا وہ بھی تین طلاق میں کافی کام کیا ہے بی جے پی نے بی جے پی ہمیسہ کہتی ہے کہ مسلم اس بار ہمارے بہت ساتھ میں خاص طور سے مسلم میلہ ہمارے ساتھ بہت ہے کیونکہ ایک جو کلچر تھا تین طلاق دے کے ان کو نکار دیا تھا وہ ہم نے بند کر آیا غلط سوچتے ہیں اس کا کوئی معنی نہیں ہے مسلم کا تو اپنا الگی صاحب ہے کیا کہیں گے آپ اس بار کا کیا مسلمان کس طرف جانے کی تیاری ہے کیونکہ چناب اب آنے والا ہے جانے کا تو ایسا مسئلہ ہے کہ جو کام کرے گا کارکاٹ پھیل لی ہے اور مسلم اس کے ساتھ ہے اس کے ساتھ تو بالکل بھی نہیں ہے کونسی پارٹی کام کرے گی اس ٹائم پارٹی تو سب ایک جیسی ہیں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کونسی پارٹی کرے گی اور کونسی نہیں کرے گی اس کا تو کوئی مددہ ہی نہیں ہے وہ تو الیکشن بتائے گا جب آئے گا نزدیک جب پتا چلے گا کون نکل کہاتا ہے کون بیٹھتا ہے تو ابھی اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کہ مسلم کس کے ساتھ ہے اور کس کے ساتھ دیکھئے ابھی علیگڑ کی جنتہ نے من نہیں بنایا گیا کیونکہ یہ دھورا کے علاقہ ہے اور بھی لوگ ہماری ساتھ موجود ہیں بوٹ بن گیا آپ کا کیا لگ رہا ہے کہاں بوٹ جائے گا اس وقت دیکھا جائے گا ابھی سوچ رہے ہیں ابھی سوچ رہے ہیں دیکھئے ابھی سب سے بڑی بات کہ علیگڑ میں گہن منتھن چلنا ہے گہن منتھن کے بعد میں آخر مسلم کس طرف جائے گا یہ آنے والا بقت بتائے گا لیکن تمام جو لوگ ہیں دھورا کا یہ علاقہ ہے دھورا مافی اس کو بولتے ہیں اور جو پورا علاقہ ہے پورا مسلم باہل علاقہ ہے یہ اور تمام لوگوں سے باتی اور بھی لوگ ہیں چچا ادھر آؤ کیا نام ہے تمہارا رشید احمد کہاں جائے گا اس وار بورٹ اس وار بورٹ تو جائے گا سمجھ باتی باتی کو کیوں یا کانگریس کو جائے گا ہمارے دو ہی ہیں بس اور کسی کو نہیں جائے گا اور کسی کو نہیں جانا نہیں بی جے پی کو بھی نہیں جانا نہیں بی جے پی کو دے نہیں نہیں ہے بلکل کیا بات ہو گئی دے نہیں نہیں ہے انہیں تسارہ تکتہ بھیران کر دیا بی جے پی روزوار نہیں ہے کہاں سے آدمی کام کرے گا جی ایش ٹی لگا دی سبرے کام کر دیا نوٹ بندی میں مار دیا آدمی کو اب مزدوری کر رہے ہیں جہاں چار سو ملتے تھے دوسروں ملنے ہیں اب کیا کریں پچھو تو پالنا ہے بھائی تو ابھی چنام میں سوچ بچار کرے گا یا ڈائریک سائیکل کا ڈائریک یا تو سائیکل پر ڈالے گا یا تو پھر کانگریس کو ڈالے گا یا تو سائیکل پر ڈالے گا یا کانگریس پر ڈالے گا اور کہاں کہاں پڑے گا یہ آنے والا وقت بتائے گا لال دورہ مافی کے علاقے میں ٹی بی نائن بھارت ورس کی ٹیم موجود تھی تمام لوگوں سے بات ہوئی تو کہنا کہیں ان لوگوں کا کہنا یہ ہی ہے کہ بی جے پی کے انگیز تو بوٹ یہ جانا ہے اور بھی لوگیں ان سے بات کر لیتے ہیں کیا نام ہے ادھر آجائیے پلنک آئی کھڑے ہو کیا نام ہے آپ کا میں نسیم ابباسی کیا کہیں گے ابباسی شاہب دیکھئے مسلم پچھ کی طرف سے کوئی بھی پارٹی نہیں ہے چاہے وہ سپا ہو ہو بیسی کوئی بھی نہیں ہے فیلال گٹھوندن تھا لیکن گٹھوندن بھی اس وقت فیل نظر آ رہا ہے تو کیا کریں گے کیونکہ بھاج پا کے بچھ میں بوٹ کریں گے وہ چاہے گٹھوندن ہو یا کوئی بھی ہو آنے والا سیدھے سیدھی کہنا یہی ہے کہ فیلال جو مسلم علاقہ ہے وہ بی جے پی سے بہت ناراضہ خاص طور سے دھورا کے علاقے کی ارم بات کرتے ہیں اب کیونکہ دوہزار چوبیس کا چنام نزدیک ہے یہ لوگ بوٹ کی چوٹ کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہے لیکن آخر بوٹ کہاں پڑے گا یہ لوگ بھی ابھی بیچار میں لگے ہوئے اور یہ پھر آنے والا بکت بتائے گا سیدھے ہوگی کے ساتھ میں محید گپتہ ٹی وی نائن بھارت برس علیگر